فَسَرُوا أَحْلَ ذِكْرِينَ كُنتُمْ لَا تَعْلَمَنُونَ کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی فرما ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے باپ کو بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے کہہر و غزب کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جاؤ بیٹے نے اپنی ماں سے ہر زد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی زد نہیں کی ہے تو ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی جس میں وہ اس کا شوہر ہوگا اس کا بھائی ہوگا اس کا باپ ہوگا اور اس کا بیٹا ہوگا ان چاروں کو وہ قیامت کے دن جہنم میں لے کے جائے گی اور وہ کہے گی کہ ان چاروں نے مجھے صحیح طرح سے دینی تعلیم نہیں دی اسی لیے ان کو بھی جہنم میں بھیجا جائے تو ان کے ساتھ ان سب کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ یہ بات جو بیان کی جاتی ہے یہ پردے کے زمن میں کی جاتی ہے کہ عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا عورت کو صحیح دین کی تعلیم نہیں دی گئی اسی لیے وہ اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی لیکن اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کرنا یہ بالکل حرام ہے کیونکہ ایسی کوئی بھی روایت کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتی یہ ایک موضوع اور منگھڑت بات ہے اس بات کو حدیث کہنا ہی گناہ کی بات ہے یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن لیکن ہر مسلمان شخص کی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیم دی ہے اللہ کے معرفت دی ہے صحیح رہنمائی کری ہے تو اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و آیال کو اپنے متعلقین کو اپنے ماتحد لوگوں کو صحیح رہنمائی کرے اللہ کی سمجھ دے اور صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتا رہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنے کسی دوست کے ساتھ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی اس سلسلے میں ہمیں روایات ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی ریایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا تو جو امیر لوگوں پر مقرر ہے وہ رائی ہے اس سے اس کی ریایہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور مرد اپنے اہل خانہ پر رائی ہیں اس سے اس کی ریایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے اوپر حاکم ہے یا کسی کا ذمہ دار ہے کسی کا نگرہ ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ صحیح طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرے اگر وہ اس طرح سے نہیں کرتا تو اس کی پکڑ کی جائے گی اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں بہت سارے دلائل ہمیں ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حاکم کے اوپر ذمہ دار کے اوپر نگرہ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے متعلقین کو صحیح تعلیم دے صحیح رہنمائی فرمائے لیکن اگر اس نے اپنے اہلو آیال کو صحیح طرح سے تعلیم دی اور اہلو آیال نے اس کی بات کو نہ مانا اس نے اپنی حجت تمام کر دی تو اس حالت کے اندر اس کی اوپر کوئی ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی اس کی مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت لوت علیہ السلام کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے اہلو آیال کو دینی تعلیم دی انہوں نے اپنے اہلو آیال کو صحیح رہنمائی فرمائی لیکن ان کے اہلو آیال نے ان کی بات نہیں مانی تو اب ہماری ذمہ داری صرف اتنی آئیت ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح رہنمائی اپنے ماتحت لوگوں کی کرنا ہیں لیکن اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کرنا کہ ایک اور ہت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یہ بات کہنا بالکل حرام ہے کیونکہ ایسی کوئی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی یہ ایک موضوع اور منگھڑت بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس بات کو منصوب کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا وہ شخص اسی لیے اس بات کو حدیث کہنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کرنا بالاتفاق حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین